الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین آج کا بیان ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو درود پاک پڑھتے ہی نہیں سارا سارا دن فلم و ڈراموں میں گزار دیتے ہیں سارا سارا دن فضولیات میں گزار دیتے ہیں سارا سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں سارا سارا دن فلم و ڈرامے گانے باجے دیکھنے میں گزار دیتے ہیں لیکن درود پاک کے قصد کرنے کی توفیق نہیں ملتی ایسے ہی ایک شخص تھا جو حضور پر درود پاک نہیں پڑتا تھا اسے خواہ میں حضور ربی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی لیکن حضور نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی تو اس نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے نراز ہیں تو حضور ربی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تو پھر اس نے ارض کیا پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا اس نے ارض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے آپ تو ایک شفیق باپ سے بڑھ کر اپنے امتیوں پر مہربان ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے تو حضور ربی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا لیکن تم نے مجھ پر درود پاک بیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی بے شک میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی قصد کرنے کے سبب پہچانتا ہوں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں تو جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے ذہن بنا لیا کہ آٹھ سے قصد سے درود پاک پڑھوں گا درود پاک کے قصد کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لیا پھر کچھ حرصے بعد اس پر دوبارہ کرم ہوا اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی خواہ میں حضور تشریف لائے حضور نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا سبحان اللہ تو پتا چلا جو درود پاک کے قصد نہیں کرتے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ سے محروم رہتے ہیں اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو بندہ درود پاک کی قصد کرتا ہے تو اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ نصیب ہوتی ہے اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کا قربے خاص نصیب ہوتا ہے اور اسے درود پاک کی قصد کرنے کی بدولت بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت رصیب ہوگی سبحان اللہ دیکھیں آج ہمارے پاس فلمیں ڈرامو کے لئے وقت ہے آج ہمارے پاس تمام دنیاوی معاملات کے لئے وقت ہے آج سارا سارا دن فون پر ایور ایور گوزپ چیٹنگ جاری ہے لیکن زبان پر درود نہیں آتا کیسے زبان ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتی اس کے حبیب پر درود پاک نہیں بیٹتی دیکھیں یہ زبان رب کریم نے ہمیں اس لئے نہیں دی کہ ہم اس سے سارا دن اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں بدقسمتی سے آج ہمارے پاس فلمیں ڈرامو کے لئے وقت تو ہے لیکن نماز اور قرآن پاک کے لئے وقت نہیں آج ہمارے پاس دوستوں کے لئے گف شب کے لئے تو وقت ہے لیکن نماز اور درود پاک کے لئے وقت نہیں آج ہمارے پاس دنیا جہاں کی فضولیات کے لئے وقت ہے لیکن نماز اور درود پاک کے قصد کرنے کے لئے وقت نہیں اے عاشقان حصول کیا ہم اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کرتے رہیں گے دیکھیں یہ جو رب کریم نے ہمیں زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں یہ نہائیت قیمتی ہرے ہیں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اگر آج ہم نے ان کی قدر نہ کی تو بروز قیامت سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ رہے گا کیونکہ بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گڑی پر ہوگی جو گڑی بغیر اللہ کے ذکر کی ایک ازری ہوگی آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ جو درود پاک کے قصد کرتے ہیں اس کی برکت سے کیسے کیسے انعامات سے نوازے جاتے ہیں یقین مانے کتابیں بری بڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے جنہوں نے دنیا میں درود پاک کے قصد کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا اور انہیں ایسا مقام عطا فرمایا ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا سیدی ابو الموحب شازری رحمت اللہ تعالی آپ کو خواہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی حضور نے فرمایا اے شازری تم روز قیامت میرے ایک لاکھ امتوں کی شفاعت کروگے سبحان اللہ تو انہوں نے ارز کیا حضور کون سے اعمال کے سبب مجھ پر یہ طرح کرم ہوا تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے درود پاک کے قصد کرنے کے سبب تم پر یہ کرم ہوا تم قصد سے درود پاک کے نظرانے ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں درود پاک کی قصد کیا کرتے تھے درود پاک خوب پڑھا کرتے تھے بہت پڑھا کرتے تھے اور آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ رات کو جب سونے کے لیے بیستر پر تشریف لاتے تو ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے ایک دن جیسے ہی تعداد پوری کی آنکھ لگ گئی آنکھ کیا لگی گویا کہ قسمت جاگ اٹھی قوم حضور تشریف لائے حضور نے فرمایا وہ موہ میرے قریب لاؤ جو قصد سے مجھ بدود پاک پڑھتے ہیں وہ موہ میرے قریب لاؤ جو قصد سے مجھ بدود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے شرم سے آنے لگی پس میرے حضور نے میرے رکسار کو بوسا دیا اللہ اکبر میرے حضور نے میرے رکسار کو بوسا دیا میں بیدار ہو گیا اپنے بیوی کو جگایا سارا کمرہ حضور کی خوشبو سے مہہ کرا تھا اور جو میرے حضور نے میرے رکسار کو بوسا دیا تھا اس کی خوشبو آٹھ روز تک میرے رکسار سے محسوس ہوتے رہی سبحان اللہ تو یہ ہیں درود پاک کے قصد کرنے والے کہ ان پر خاص انعامات کا انعامات کی بادشیہ نازل ہوتی ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام خصوصی شفقتوں سے خاص شفقتوں سے انہیں نواز سے اور یہ درود پاک کے قصد یہ بندے کو مقامی ولایت میں داخل کر دیتا ہے یہ بندے کو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے اگر ہم تاریخ اسلام کا متعالیہ کریں تو ہمیں متعدد ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ولایت کے عالی مقام پر پہنچے ہوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کے قصد کرنے کے سبب ملا ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کے قصد کرنے کے سبب ملا ہے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد ماجید حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنے صحبزادے کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا درود پاک کے قصد کرنا کبھی نہ چھوڑنا اپنی سارے زندگی قصد سے درود پاک پڑنا فرماتے ہیں بیٹا ہم نے جو کچھ پایا ہے خوب دنیاوی عنامات ہوں یا اخروی عنامات یہ سارا کا سارا درود پاک کے برکت سے حاصل ہو گئے یہ سارا کا سارا درود پاک کی برکت سے حاصل ہو گئے سبحان اللہ تو درود پاک کی قصد یقین مانعے اگر آپ جو ہے وہ کسی پریشانی میں مرتلہ ہیں اگر آپ کو دکھوں اور مسائل نے گیر لیا ہے آپ نے ہر طرح سے کوشش کر لی آپ کے معمولات حل نہیں ہو رہے آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی آپ کی بیماریاں دور نہیں ہو رہی تو میرے کہنے پر توجہ کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ درود پاک کی قصد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں درود پاک پڑھنے کے لیے روزانہ درود پاک پڑھنے کے لیے ایک مخصوص تعداد متین کر لیں اور روزانہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں یقین مانعے آپ چند دنوں کے بعد خود دیکھیں گے اور خود دوستوں کو کہیں گے کہ جب سے میں نے درود پاک کی قصد شروع کی ہے الحمدللہ رب العالمین میرے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں میری پریشانیت دور ہونا شروع ہو گئی ہیں ایسے ایسے معاملات ایسے ایسے مسائل کی جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے درود پاک کی قصد کرنے کی برکت سے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں وہ پریشانیت دور ہو جاتی ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور خوب خوب روحانیت نصیب ہوتی ہے نورانیت نصیب ہوتی ہے بندے کی روج ہوئے وہ ترقی کرتی ہے روحانیت بڑھتی ہے اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو نیکیوں کی توفیق ملتی نہ ہو اور اس کا دل بلکل سیاہ ہو چکا ہو گناہوں سے عرودہ ہو چکا ہو دل پر زنگ لگ چکے ہو مورے لگ چکے ہو دل بلکل کالا اور محل کچھ ایسے بھر چکا ہو اسے چاہیے کہ درود پاک کی قصد کریں درود پاک کی قصد یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے یہ دل کے محل کو دور کرتا ہے لیکن منہ جب آپ درود پاک کی قصد کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کو نماز اور قرآن کی بھی توفیق ملے گی آپ کو اس کی برکت سے اللہ کی اطاعت کی توفیق ملے گی نیکیوں میں دل لگے گا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور حاجات بھی پوری ہوں گی تو درود پاک کی قصد ہرگز نہ چھوڑیے گا قصد سے درود پاک پڑھئے گا کہ دیکھیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر دس رحمتوں کا نظر فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے دس رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اب تصور کریں کہ جو بندہ سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس پر ہزار رحمت نازل فرمائے گا تو جو بندہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھے گا پھر اللہ کریم اس پر کتنی رحمت نازل فرمائے گا جب اللہ کریم اپنی رحمت نازل فرمائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی بندے کی پریشانیاں دور ہوں گی اس کی تکالیف دور ہوں گی اس کی بیماری دور ہو گی اس کی حاجات پوری ہوں گی تو آج سے یہ ذہن بنائیں کہ ہم قصص درود پاک پڑھیں گے اور یہ ذہن بنائیں کہ کم از کم کم از کم کوشش کریں کوشش کریں کہ کم از کم ہزار مرتبہ رضوانہ درود پاک ضرور پڑھیں گے کہ حضور نپیو پاٹ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے من صلی اللہ علیہ فی یومین الف مرات لم یمت حتیر مقعدہ من الجنہ کہ جو بندہ دن بر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا جو شخص دن بر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹکھانہ نہیں دیکھ لے گا سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں قصص درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کمٹ میں اپنے نیت کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کتنا درود پاک کے قصد کریں گے اللہ کریم ہم سب کو قصص درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی جائے خوطم نبیین وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم